رشید وہ لفظ ہے جو انسان پر اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ مرلہ رشد کو پہنچ جاتا ہے رشید جو صفیح کے مقابل میں ہے رشید رشد سے ہے اور صفیح صفاحت سے ہے بعض حالات انسان کے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اس کی ذہنی حالت کے مطابق اس کو رشید کہا جاتا ہے اور کبھی اس کی ذہنی حالت کے مطابق اس کو صفیح کہا جاتا ہے رشید ہو یا صفیح ہو یہ دونوں عنوان انسان عاقل کے عقل مند ہونے کے علاوہ ہے آپ کے علم ہے کہ انسان اس وقت تک شرعی حدود و قیود کا پابند ہو جاتا ہے شرعی طور پر مقلف ہو جاتا ہے اس کے حق میں حرام اور واجبات نافذ ہو جاتے ہیں جب وہ بالغ ہوتا ہے آقل ہوتا ہے اور قدرت رکھتا ہے کم از کم ان تین شرائط کے ہوتے ہوئے انسان مقلف ہو جاتا ہے لیکن رشد اور صفاحت اس کے علاوہ صفات ہیں ان دونوں کی غیر موجودگی میں وہ مقلف تو ہوتا ہے لیکن ان دونوں کی موجودگی میں بعض احکام اس کے حق میں مختلف ہو جاتے ہیں رشد رشید ہونے کی صورت میں بعض احکام بالغ ہونے سے پہلے بھی اس کے حق میں نافذ ہو جاتے ہیں اور صفی ہونے کی صورت میں بعض احکام بالغ ہونے کے بعد بھی اس سے ممنوع ہو جاتے ہیں تو یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ انسان کی وہ کونسی حالت ہے جس میں وہ رشید ہوتا ہے اور کونسی وہ حالت ہے جس میں وہ صفیح شمار کیا جاتا ہے تو انسان رشید اس وقت ہوتا ہے جب وہ مرحلہ رشد کو پہنچ جائے اور مرحلہ رشد وہ مرحلہ ہے جس میں بچہ اکلی پختگی کی طرف قدم بڑھاتا ہے جو بلوغ سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور بعد میں بھی جس کی وجہ سے بچہ مال کی حفاظت پر قادر ہو جاتا ہے یعنی خرید و فروخت اور لیندین میں سمجھدار ہو جاتا ہے نہ اسے کوئی دھوکہ دے سکتا ہے نہ ہی گھٹیا چیز کے مہنگے دام لے سکتا ہے پس بلوغت سے پہلے انہی صفات کے حامل بچے کو ممیز بھی کہتے ہیں اور بلوغت کے بعد اس بچے کو رشید بھی کہتے ہیں اسی مرحلہ رشد پر بھی شریعت نے بعض احکام لاغو کیے ہیں جن میں سے بعض بچے جو کہ اپنے مال میں ممنوع تصرف ہوتے ہیں بچے اپنے مال میں حق تصرف نہیں رکھتے کسی صورت میں بھی اپنی مرضی کے ساتھ بچے اپنا مال استعمال نہیں کر سکتے ولی کی اجازت ضروری ہے لیکن مرحلہ رشد کی وجہ سے یہ ممنوعات بلوغت سے پہلے بھی ختم ہو جاتی ہیں اور اس کا مال اس کے حوالے کیا جا سکتا ہے جس کے بعد وہ اپنی مرضی سے خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے اور دوسرے تصرفات بھی اس کے بعد دوسروں کے نفع و نقصان کا وہ خود زامن ہوتا ہے نہ کہ ولی یعنی باپ یا دادا چونکہ بلوغت سے پہلے اگر رشید نہیں ہے تو چونکہ یہ اپنے مال میں ممنوع تصرف ہے اس لئے اگر یہ اپنے مال میں تصرف کرے گا تو وہ ناجائز ہوگا لہٰذا اس کی کی گئی خرید و فروخت نافذ نہیں ہوگی جو بھی شخص جس کے پاس بھی اس کا یہ مال جائے گا وہ اسی کی ملکیت میں باقی رہے گا وہ شخص حق نہیں رکھتا کہ وہ اس کے مال میں تصرف کرے لیکن اگر یہ رشید ہو جاتا ہے مرلہ رشت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ اپنے مال میں حق تصرف چکے رکھتا ہے اس لئے اس کی کی گئی خرید و فروخت نافذ ہوگی یعنی اس کی دیئے اس کی طرف سے دیے جانے والا مال وہ دوسرے شخص کی ملکیت میں چلا جائے گا اور دوسرے شخص کا مال جو عوض میں اس نے دیا ہے وہ اس کی ملکیت میں آ جائے گا تو یہ مرحلہ رشد ہے جو اگر بلوغت سے پہلے آ جائے تو یہ حکم جاری ہوگا اور اگر بلوغت کے بعد بھی یہ مرحلہ رشد نہ ہو تو یہ شخص اپنے مال میں حق تصرف نہیں رکھتا اگر یہ رشید نہیں ہے بلوغت کے بعد تو اس بچے کو صفیق آ جائے گا صفیق کی مزید وضاعت دوسری ریکارڈنگ میں سمات فرمائیں